ناظرین آج ہم ایک ایسے واقعے کے بارے میں بات کریں گے جو کہ بھاول پور میں پیش آیا جس میں بھائی نے جائیداد کی لالچ میں آ کر خونی رشتوں کو پامال کر دیا وہ ماں جس کے بارے میں حدیث مبارک بھی ہے کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے اس ماں کو اور بہن کو گولیاں مار کر قتل کر دیا گیا اور بھائی شدید زخمی ہے جو کہ میڈیکل کی تعلیم حاصل کر کے ڈاکٹر بنا ڈاکٹروں کو قوم کا بڑا مستقبل سمجھا جاتا ہے اگر بات کی جائے قاتل کی وہ ایک باپ اور بھائی ہیں وہ دونوں اس وقت جیل میں ہیں پولس نے ان کے خلاف ایف آئی آر کاٹ کر چلان جمع کروا دیا ہے ایف آئی آر مقدمہ نمبر انچاس تھانا بختاد الجدید زلا بھاول پور میں ملزمان احمد اور محمد اسلم کے خلاف درچ کی گئی ہے اس وقت ان کا تمام کیس عدالت میں چل رہا ہے اور بھائی جو کہ شدید زخمی ہیں لیکن وہ اپنا موقف بیان کرنے کے لیے تیار ہیں آئیے دیکھتے ہیں کہ ان کا کیا موقف ہے اسلام علیکم ڈاکٹر وآلیکم سلام آپ بہتر ہوں پہلے سے کافی بہتر ہوں الحمدللہ آپ کی حمد کو سب سے پہلے میں داد دوں گی جس طرح سے آپ موٹیویٹڈ ہیں مجھے یہ بتائے گا کہ سب سے پہلے یہ واقعہ کس طرح سے پیش آئے یہ انسیڈنٹ اور اس میں سب سے انیشیل سٹیج پھر آپ کا کیا رہا اچھا دیکھیں سب سے پہلے تو میں تھوڑا سا اپنا بتاتا ہوں کہ ام اڈاکٹر اور ہم ورکن از اڈاکٹر فرم ٹونٹی ٹونٹی ون تو میں نے کرونا کے ٹائم میں بھی سرف کیا میں نے ٹیمز کو لیڈ کیا از سپروائزر ہم پورا ایریاز کو کور کرتے رہے ہیں ڈی ایچ کیو بھاولنگر میں میں نے کام کیا تو وہاں میں نے یہ سارے جو ایریاز تھے اس کے جو پیریفریز تھیں وہ ساری کور کی میں بسیکلی بھاولپور سے ہوں چکے تو اس کے بعد میں بھاولپور چلا گیا تو بھاولپور میں ہمیں ایک پرائیویٹ میڈیکل کالج ہے شایدہ اسلام میڈیکل کمپلیکس وہاں پہ میں انیٹ میڈیپارٹمنٹ میں از ای ڈیمونسٹیٹر میں ایمی بی بی اس کے سٹوڈنٹس کو پڑھا رہا تھا اور آن اینڈ آف باقی جو بی دی ایس کے اور نرسنگ سٹوڈنٹس ان کو بھی ہم پڑھاتے تھے تو یہ میری جوب ڈسکرپشن تھی ایونگ میں میرا بھاولپور میں اپنا کلینک تھا جو میں رن کر رہا تھا تو میری لائف بلکل صحیح جل رہی تھی ایوریتنگ واز آن دا رائٹ پلیس تو لیکن سڈنلی ایک ہمارے گھر میں ایک چیز جل رہی تھی کہ پروپرٹی کے ایک ڈسپیوٹ چل رہا تھا جو میری مدر کے نام پہ تھی تو میری فادر واز فورسنگ کے وہ جو پروپرٹی ہے وہ وہ ان کے نام کر دیں یا پھر جا ہے میرے بڑے بھائی کے نام کر دیں تو اس طرح سے تھا اب ہمیں آئیڈیا نہیں تھا کہ یہ چیز جو ہے یہ اتنی زیادہ ہائپ پکڑ جائے گی تو ایک رات اسی طرح میں صبح میڈیکل کالیج میں پڑھا کے آیا تھا شام میں میں نے اپنا کلینک کیا تو گیارہ بجے میں گیارہ ساڑھے گیارہ میں گھر واپس آئے ہوں تو اس کے بعد جو ہے یہ جو پروپرٹی والی جو بات ہے تو اسی بات پہ کچھ باتیں دو چار اور بھی تھیں تو اس کے بعد جو ہے مجھے پتا چلا ہے کہ میرے بھائیہ سے میرے پاس کھڑا ہے اس نے مجھے فائر کیا اور سب سے پہلے مجھے مارا ایک گولی نہیں مجھے تین گولیاں لگی ہیں ایک گولی مجھے ادھر فرنٹ سے لیفٹ سائیڈ پہ لگی ہے ادھر ڈائفرام میں ایک مجھے پیچھے میڈل سکیپلر باڈی میں لگی ہے اور ایک میرے بلکل ادھر بغل میں لگی ایک زیلا میں لگی ہے بھائی نے کیوں فائر کیا فائدر کا تنازع تھا نہیں دونوں کا تھا میرا اببو اور بھائی ایک سائیڈ پہ تھے اور وہ جو ہیں گھر میں ایک سمجھ لیں کہ اگر اببو نے کوئی بھی کام کرنا ہے کسی کو برا ڈانٹنا ہے کسی کو مارنا ہے تو کیونکہ یہ چھوٹے بھائیوں کو بہنوں پہ بھی میرا جو بڑا بھائی تھا وہ ہاتھ اڑاتا تھا تو یہ چیزیں جو تھیں اببو نے اگر کوئی بھی غصہ کے نکالنا ہے تو وہ بھائی کے تروں گھرتے تھے تو سیم اس کیس کے جب یہ جو انسیڈنٹ ہوا ہے اببو جو ہیں وہ ریٹائر ہوئے ہیں کیونکہ ان کی ایج بھی سکسٹی تھری اب ہے سکسٹی ٹو سکسٹی تھری میرے فائدر کی ایج ہے تو انہوں نے جو بھی کرنا ہے بس انہوں نے جو کہنا ہے میرے بھائی کے لیے حرفی حرفی آخر ہونا ہے اببو نے کہنا ہے اس کو مار تو اس نے مار دینا ہے اس نے کہنا ہے اببو نے مطلب جیسے کہنا ہے تو مسئلہ تو یہ تھا کہ پروپرٹی جو تھی وہ جو اببو کہہ رہے تھے کہ میرے نام کر دو یا پھر بڑے بھائی کے نام تو چیز بسیکلی اصل جو ڈسپیوٹ تھی وہ یہ تھی ٹھیک ہے اور وہ ایک دن اس نے ہائی پکڑی ہے کہ انہیں مجھے بھی گولیاں ماری ہیں مطلب اب لیفٹ سائیڈ پہ لگی ہے ایک پیچھے لگی ہے وہ بھی اسی کے لیول پہ لگی ہے اور ایک بغل میں تو یہ تو اللہ نے بچایا ہے باقی قصر تو انہیں کوئی نہیں چھوڑی تھی مارنے والی صرف گولیاں آپ کی طرف ماری گئی تھی آپ کو ہی ٹارگٹ کیا گیا تھا یا کوئی اور بھی تھا سوال نہیں صرف مجھے نہیں ٹارگٹ کیا گیا میری مدر کو گولیاں ماری ہیں بھائی نے اور اگر آپ وہ دیکھ لیں تو انسان کی اکل گھوم جائے گی کہ ایک بیٹا اپنی ماں کو ایسے بھی مار سکتا ہے تو اس نے یہ ہیڈ شوٹ مارا ہے میری مدر کو یہاں پہ لگی ہیں گولی فرسٹ جو وہ تھی پھر شولڈر میں لگی ہیں چیسٹ میں چار سے پانچ گولیاں ماری ہیں تو میری مدر کی اندہ سپورٹ ڈیتھ ہوگی تھی اور اسی طرح جو میری چھوٹی سسٹر تھی وہاں پہ اس کو بھی ماری ہیں تو اس کی بھی اندہ سپورٹ ڈیتھ ہوگی ہے اس کو بھی اس جگہ پہ رکھ کے ماری ہیں گولیاں موہ میں ماری ہیں ہیڈ شوٹ ہے اور اسی طرح چیسٹ میں ماری ہیں گولیاں تو میری مدر کی اور میری جو سسٹر ہے ان کی اندہ سپورٹ ڈیتھ ہوگی تھی بہت ہی زیادہ دل دہلا دینے والا واقع ہے نازرین یہ اچھا جب آپ کو گولی لگی تو پھر آپ کا سب سے پہلا سٹیپ کیا تھا کیا انیشل سٹیج تھا آپ کس طرح سے پھر آپ کیونکہ آگے پیچھے کوئی تھا سنبھالنے والا کسی نے سپورٹ کیا جی میرے مامو تھے وہاں پہ تو انہوں نے یہ ہے کہ اندہ سپورٹ کال کی ریسکیو کو بلایا پولیس کو بلایا جو اندہ سپورٹ وہ کر سکتے بکر ہم لوگ نحتے تھے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا اور ہم لوگوں کو پتہ بھی نہیں تھا کہ یہاں پہ لڑائی ہونی ہے تو لڑائی کا ہمارے تو وہ مغمان میں بھی نہیں تھا کہ اس طرح کا کچھ ہو جائے گا تو جب اس طرح کا ہوا تو پھر ریسکیو کو بلایا انیشل میرا ٹریٹمنٹ جو تھا کیونکہ اب زخمی میں تھا زیادہ میں ہی تھا باقی تو دونوں کی اندہ سپورٹ ڈیتھ ہو گی تھی تو مجھے بھاول وکٹوریو ہسپٹل لے گئے تھے تو وہاں پہ جو ہے میری ملٹیپل سرجریز وغیرہ بھی میں وہاں پہ ایک مہینہ آئی سیو میں رہا ہوں تو انیشل میرا جو ٹریٹمنٹ ہے وہ سارا وہیں پہ ہوا ہے تو اس میں یہ ہے کہ میری ایکسپلوریٹری لپروٹ میں یہ پیٹ سارا مطلب کھولا انہوں نے پیٹ کی میری ساری سرجری ہوئی ہے اور گولیاں لگنے کے بعد ہی مطلب جب گولیاں مجھے لگی ہیں تو مجھے تب سے ہی ایسے لگا کہ یہاں سے نیچے چیس سے نیچے کچھ بھی نہیں ہے ختم ہو گیا تو جب میری سرجری بھی ہوئی ہے تو اس کے بعد سے جب میں آئی سیو میں بھی تھا آہستہ آہستہ میں سٹیبل ہوتا گیا جیسے ایسے دن گزرتے گئی ہیں کہ میری دونوں سائیڈوں پر چیس ٹیوب جلی ہوئی تھی میری لنگز بلکل ڈیمیج ہو گئے تھے دونوں سائیڈوں سے بلڈ بغیرہ آ رہا تھا تو میں تب سے پیرالائز پڑا ہوں سویرلی آئی وز سویرلی پیرالائزڈ میں اٹھنے کا تصور بھی میری زین میں نہیں تھا کہ میں بیٹھ بھی جاؤں گا میں تھوڑا سا سار اوپر اٹھاتا تھا تو میں بھوش ہو جاتا تھا تو میری یہ کنڈیشن تھی جب میں وہاں پہ ہسپیٹل میں تھا تو یہ بائیلیٹرل چیس ٹیوبیشن تھی میری ہوئی ہوئی میری ریسپیریشن کے لیے اکسیجن لگی ہوئی تھی اور یہ باقی انفیکشن اور باقی ساری چیزیں تھی وہ بھی ساتھ کے ساتھ آپ نے امید تو نہیں ہاری آپ نے اپنے آپ کو کیسے موٹیویٹیڈ رکھا اور کہا یہ یقین رکھا کہ میں بہتر ہو جاؤں گا اور واقعی میں آپ ہو بھی رہے ہیں نہیں سب سے پہلے یہ تھی کہ مجھے بہت سپورٹ کیا مجھے لوگوں نے بہت سپورٹ کیا مجھے میرے چھوٹے بھائیوں نے بہت سپورٹ کیا وہ ابھی بھی میرے ساتھ ہیں ان کی پڑھائی بلکل ڈسٹرب ہوگی بلکل وہ سکول نہیں جا پا رہے ہمارا گھر بلکل ختم ہو گیا لیکن اس کے باوجود میرے ماموں نے میرے بھائیوں نے میرے جتنی بھی ریلیٹیوز تھے جو ہماری سائٹ پہ جن کو لگا کہ ان کو سپورٹ کرنا چاہیے وہ سب ہماری سائٹ پہ ایون میرے جو سٹوڈنٹ سے شایدہ اسلام میڈیکل کمپلیکس کی جو سٹوڈنٹ سے میرے کولیکس سے انہوں نے میرے بہت سپورٹ کیا مجھے ہر حوالے سے مجھے انہوں نے سپورٹ کیا آپ کو ابھی کتنا فور مانس ہو جکے ہیں اور ڈاکٹرز کیا کہہ رہے ہیں کہ بھی آپ کو اور مزید کتنا ٹائم لگے گا ریکاوری میں اس میں یہ نا کہ جو ابھی سپائنل کوڈ کی انجرین ہے یہ بہت ہی زیادہ اس کے بارے میں کوئی کومنٹ نہیں دے سکتے چونکہ اب نیورسرجنس کو جس کو بھی چیک کروایا ہوئی یہ کہتے ہیں کہ نو ایٹس ناٹ پوسیبل تو گیٹ ریکاور تو اس میں ریکاوری پوسیبل نہیں ہوتی تو آپ اپنی ٹانگوں کا بس خیال رکھیں اب یہ نہیں ٹھیک ہوں گی تو میں تو جب جب میری انجری ہوئی تھی تو میں پندرہ دن جو ہے نیورسرجری کی وارڈ میں بھی ایڈمیٹ رہا ہوں تو یہ ہے کہ وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ آپ کی ریکاوری نہیں ہوگی لیکن الحمدللہ جب میں یہاں پہ ریہیب سینٹر آئے ہوں تو مجھے مجھے اللہ سے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ کافی بہتری ہوگی کیونکہ جب میں آیا تھا تو میں اس چیز سے نیچے میں کوئی موومنٹ نہیں کر سکتا تھا کچھ بھی نہیں تھا لیکن یہاں پہ جب سے میں آئے ہوں میری ایکسرسائزز ہو رہی ہیں ڈیفرنٹ ٹائپس کی ان کی ویرییشنز ہیں تو اب یہ ہے کہ الحمدللہ میں چیر تک خود بیٹھ بھی جاتا ہوں خود سے اور چیر پہ شفٹ بھی ہو جاتا ہوں تو یہ کہ مجھے اب امپرویمنٹ فیل ہو رہی ہے مجھے اللہ سے امید ہے کہ انشاءاللہ کافی بہتری ہو جائے گی انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا سب اچھا مجھے یہ بتائیں فائنانشلی آپ کو آپ کے ماموں ہی سپورٹ کرے ہیں اور جو بھائی وغیرہ ہیں ان کی پڑھائی جیسے آپ نے بتایا کہ وہ چھوٹ چکی ہے آپ انشاءاللہ ریکاور ہو جاتے ہیں آپ واپس اپنے ہوم ٹاؤن جاتے ہیں تو آپ کس طرح سے لوگ آفٹر کریں گے یہ چیزیں جو ہیں میرے میں خود بھی یہ چیزیں جب سوچتا ہوں تو بڑی پریشانی ہوتی ہے کیونکہ میرے چھوٹے بھائی ہیں میرے دو چھوٹی بہنیں ہیں جن کا مجھے خیال کرنا ہے کیونکہ لانگ رن تو اب بڑا میں ہی ہوں مجھے یہ ساری چیزیں دیکھنی پڑیں گی تو ابھی تو میری کوشش ہے کہ میری جتنی ریکاوری ہو سکے یہ ہو جائے اس کے بعد اگر ارننگ کا کوئی سورس آف ارننگ اگر کچھ بن جاتا ہے ابھی یہ پی پی ایسی ایکزام آیا ہوا ہے تو میں نے ہمت نہیں ہاری میں ایون آئی سیو سے ابھی آئی سیو سے نکلا تھا تو پی ایسی کے لئے اپلائے کر دیا تھا ابھی ایکزام ہے تین چار دنوں کے بعد تو انشاءاللہ میری کوشش ہے کہ وہ ایکزام دوں تو اللہ کرے اس میں اگر میری سیلیکشن ہو جاتی ہے تو ایک جو ارننگ والا ایشو ابھی ختم ہو جائے گا ابھی آپ کو فائننشلی کون سپورٹ کر رہے اور جو چھوٹی بہنیں آپ کہہ رہے ہیں وہ ابھی اس وقت کہاں پر رہے ہیں کس کے بعد مارے مامو ہی ہیں جو ابھی ان ساری چیزوں کو دیکھ رہے ہیں میری چھوٹی بہنیں بھی مامو کے پاس ہی ہیں اور میرے بھائی جو ہیں وہ یہاں پہ میرے پاس ہیں اور فائننشلی جو ہے وہ میرے جو خالو ہیں وہ مجھے سپورٹ کر رہے ہیں سپورٹ کر رہے ہیں اچھا جو چھوٹے بھائی ہیں ان کی طرف سے آپ جس طرح سے آپ کے پاس چار مہینے سے جیسا بتا رہے ہیں ان کے حوالے سے آپ کیا سوچ رہے ہیں کہ وہ کیونکہ گھر میں جب اس طرح کا محول پیدا ہو جاتا ہے تو منٹلی ہر بندہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے وہ آپ کے پاس رہے ہیں ان کے بارے میں آپ کیا سوچ رہے ہیں کہ آپ نے اس طرح سوچا تھا کہ وہ اسی طرح آپ کے پاس کھڑے رہیں گے کیونکہ جب اپنے اس طرح سے کرتے ہیں تو بندے کا دل ویسے ہی اٹھ جاتا ہے کہ یہ بھی اپنے ہی ہیں میرے فادر حال کہ ماں باپ سے بڑھ کر تو کوئی نہیں ہوتا تو آپ کو کس طرح اس بات پر یقین تھا کہ یہ بھائی میرا ساتھ ہی دیں گے نہیں یہ تو پیر ہے کیونکہ جب ڈسپیوٹ ہوئی تو صرف اس میں میں ہی نہیں تھا انہوں نے ان کو بھی نشانہ بنانے کی کوشش کی تھی تو یہ ہے کہ بندے کو پھر پتا چل جاتا ہے کون آپ کی سائٹ پہ ہے کتنے مشکل ٹائم میں جو اپنا ہوتا ہے ای تنک وہی آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے جو غیر ہوتا ہے کئی اپنے غیر ہو جاتے ہیں اور کئی غیر اپنے ہو جاتے ہیں آپ کے فادر اور جو بھائی جنہوں نے ٹارگٹ بنایا آپ کو وہ اس وقت کہاں بنے جی میرے فادر اور میرا بھائی جو ہیں وہ اس وقت جیل میں مجھے پاکستان کی عدالتوں پہ اور یہاں کے ججز پہ پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ وہ انصاف ضرور کریں گے کیونکہ اللہ کی عدالت میں انصاف تو ہو گئی ہوگا لیکن دنیا میں بھی اگر انصاف ہو تو یہ جو مسئلے مسائلیں ہی ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ سب کو چھوٹے کہ اچھا اس سب سے پہلے آپ کی لائف کیا تھی اور آپ کیا لائف اس میں جو میجر چین رہایا ہے اور اس وقت آپ کو اس لائف کو اگر کمپیر کریں اس لائف سے اس میں مین چیلنج آپ کو کیا فیل ہو رہا ہے کیا چیلنج ہے دیکھیں جو اس سے پہلے کی جو میری لائف تھی مطلب میں بہت اچھی لائف میری چل رہی تھی میں گھنی اس فنکل ٹائم میں مجھے ہر لحاظ سے مجھے بہت سپورٹ کیا فائننشلی بھی میرے بچوں نے بھی جا ہے انہوں نے بھی میلے سپورٹ کیا میری لائف بہت اچھی جا رہی تھی دیکھیں ایک جگہ پہ آپ کے سٹوڈنٹس ایٹھ ہنڈر نائن ہنڈر سٹوڈنٹس ہیں میرے جن کو میں پڑھا چکا ہوں تو وہاں پہ اتنی رسپیکٹ تھی پھر ایوننگ میں میرا کلینک تھا وہاں پہ میرے پیشنٹس اچھے خاصے بنے ہوئے تھے تو مجھے تو صحیح ہر چیز جو ہے وہ اپ ٹو دا مارک لگ رہی تھی کہ بلکل ٹھیک جا رہی ہے اور اس کے بعد میں ایک ڈی ایچ اے ہے دبائی ہیلتھ اتھارٹی کے ایکزیم میں میں اس کی تیاری کر رہا تھا تو میرا نیکس پلین یہی تھا کہ میں یہ ایکزیم کلیر کر کے انشاءاللہ یہاں سے پاکستان سے دبائی موف کر جوں تو اسی ہی ہے کہ فائملی کا ہی مزید جو ہے وہ سٹیٹس امپروو ہوتا ہے کچھ فائننشلی چیزیں بہتر ہو جاتی ہیں تو یہ سارا کچھ تھا یہ میری سے پہلی کی جو سٹرگلز تھی سٹرگل تھی یہ سارا یہ چل رہا تھا لیکن یہ اس انسیڈنٹ کے بعد سے یہ دیکھیں یقین کریں مطلب دو مہینے تو میں ایسے بیٹ پر پڑھا رہا ہوں ابھی بھی میرا لیکس میں کوئی کنٹرول نہیں ہے یہ بس آپ نے بھی دیکھا ہے کہ اس ٹانگو میں کوئی وہ نہیں ہے ولنٹری کنٹرول نہیں ہے میرا بال بیڈر کا بھی کوئی کنٹرول نہیں ہے اب یہ ہے کہ صرف یہاں تک جو ہے میرے مسئلز ہو جارہا ہیں سینسیشنز بھی ٹچ سینسیشنز یہ اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے تو ابھی تو لائف جو ہے وہ بہت مشکل ہے انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا آپ نے امید نہیں ہاری ہے یہ بہت بڑی بات ہے آپ موٹیویٹڈ ہیں کہ اللہ پہ یقین ہے آپ کا یہ بہت بڑی بات ہے اچھا خودہ مجھے بتائے گا کہ جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ اسی سیم سیمیلر انجری صرف جو اگر گزر رہے ہیں کوئی تو ان کو کیا مسئلز دینا چاہیں گے جیسے آپ خود موٹیویٹڈ رہے ان کو کس طرح موٹیویٹڈ رہے ہیں میں تو یہی کہنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ سے انسان کو اصل میں شاید یہ بھی ایک عزمائش ہوتی ہے تو عزمائش میں انسان سب سے پہلے صبر سے کام لیتا ہے تو صبر جو ہے وہ بہت ضروری ہے ایمان کا بھی انسان کا ٹیسٹ یہی سے ہوتا ہے کہ جب مشکل وقت آتا ہے نا انسان پہ تو انسان پھر یہ نا کہ انسان کو صبر کرنا چاہیے اللہ پہ یقین کرنا چاہیے اور ای تنگ جو آپ کے آس پاس سوالے لوگ ہوتے ہیں یہ آپ کو بہت موٹیویٹ رکھتے ہیں اگر آپ کے پاس پوزیٹیو لوگ ہوتے ہیں تو آپ کو پوزیٹیویٹی آہستہ آہستہ نظر آنا شروع ہو جاتی ہے ایون میں کئی دفعہ عمد ہار جاتا ہوں میرا چھوٹا بھائی ہے ابھی آپ نے دیکھا ہے یہ چھوٹا بھائی میرے پاس بیٹھ جائے گا یہ مجھے بیٹھ کے سمجھائے گا کہ بھائی دیکھو وہ بھی دن تھے جب آپ آئی سیو میں تھے گردن اٹھانے ہوتی تھی آپ سے میں مجھے کل کہہ رہا ہوں میں کہا نہیں تو کہتا ہے آپ تو اٹھ کے بیٹھ جاتے ہو تو جب اٹھ کے بیٹھ سکتے ہو تو انشاءاللہ آپ اٹھ کے چلو گے بھی تو حمد نہیں ہارنی آپ نے مجھے یہ رکھتا ہے کہ اگر آپ کے اردگرد پوزیٹیو لوگ ہوں تو آپ کبھی بھی حمد نہیں ہارتے اور اگر اس طرح کے لوگ ہوں جو آپ کو آکے ہیں نہیں بھائی آپ نہیں اٹھ سکتے سوری it's not possible کہ آپ کچھ نہیں کر سکتے آگے بس اب گھر جائیں یہ نیگٹیوٹی جو ہے وہ انسان کو ختم کر دیتی ہے تو I think پوزیٹیو لوگ بھی آپ کے اردگرد ہونا بہت ضروری ہیں ناظرین آپ نے ڈاکٹر خورم کی کہانی سنی جیسا کہ ان کا کہنا ہے کہ گولی کا درد صرف جسم پر نہیں بلکہ دل پر بھی محسوس ہوتا ہے اس حادثے نے ان کی زندگی کو پوری طرح بدل کر رکھ دیا ہے اور اب وہ انصاف کی تلاش میں ہیں